بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ایک دفعہ پیٹ سے آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کے آ جاتے ہیں اس چینل کے اندر آج ہم جس اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں گے اس ٹاپک کا نام ہے جی موڈ ٹھیک ہے یہ والا جو ہمارا لیکچر ہے یہ فردر مزید پانچ ہے لیکچر کے بعد نیکس لیکچر آ رہا ہے جس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں چلیں پریویسٹے ایک ٹاپک ریوائز کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ موڈ کی باری کیسے آئی یہاں تک ٹھیک ہے یا موڈ کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنے کرسنس کے اندر ایوریج کو کلکولیٹ کیا تھا کہ ایوریج جو ہے ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایوریج اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو قسم کی اپروچز تھی ایک ہمارے پاس mathematical approach تھی اور دوسرے ہمارے پاس جو approach تھی اسے ہم کہتے تھے positional approach ہے ٹھیک ہے mathematical approach کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم تین طریقوں سے کیا کر سکتے ہیں ایوریج کوئنٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں گیون پاپولیشن کے اندر یا گیون observation کے اندر number one is the mean number two is the geometric mean and number three is the harmonic mean اب ہم نے کیا کیا کہ ان تینوں methods کے according ہم نے numericals کیے اس کی practical جو problems تھی اس کو sorted کیا اور اس کے اندر ہم نے group data اور ungroup data کو دیکھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگئی تھی یہاں پہ averages اب دوسرا ہم نے یہاں پہ دیکھا جو ہمارے پاس for example positional جو approach ہے اس کے اندر ہم average کیسے نکالتے ہیں تو اس کے اندر ہم average نکالتے ہیں مزید دو method کے ساتھ ایک آپ کے پاس یہاں پہ mode ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس median ہوتا ہے ویسے جو common ایک term use کی جاتی ہے وہ use کی جاتی ہے mean median mode ہمارے strengths یہ commonly questions use کرتے ہیں اور central tendency کے اندر ان relevant دو نیمز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں لیکن شاید کچھ لوگوں کو یا کچھ strengths کو یہ پتا ہوگا کہ مین میڈین موڈ کی جو اصل distribution ہے وہ کیسے ہے علم کیسے ان کو ہم utilize کرتے ہیں نہیں ہم نے پچھلے questions کے اندر جو ہے وہ یا پچھلے lectures کے اندر ہم نے مین کو بھی دیکھا geometric mean harmonic harmonic mean کو بھی دیکھا پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے group اور ungroup جو فارمولا تھے اس کے according ہم نے اپنے numerical بھی کیے next one ایسا تھا mode ٹھیک ہے کہ mode کیا ہوتا ہے mode کیا ہوتا ہے اب mode جو ہوتی ہے most frequent value ہوتی ہے ٹھیک ہے in given observation ٹھیک ہے جو بھی ہمارے پاس observations ہوتی ہیں ان کے اندر جو most frequent value ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی mode ٹھیک ہے تو mode جو ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سر mode مطلب کے کیوں calculate کرتے ہیں یا mode اسی لئے calculate کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں for example ایک data ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کچھ observations ہیں اس observation کے اندر values جو ہیں repeat ہو رہی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اس observation کے اندر جو ہم نے average point نکالنا ہے وہ mode کتر ہم calculate کریں گے ٹھیک ہے positional approaches میں use کریں گے اب اس میں جانے سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ mode جو ہے کتنی قسم کی ہم approaches یہاں پہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ungroup data ہوتا ہے simple میں یہ بولوں گا کہ اگر ہمیں formula لگانا تو ان تین conditions میں ہم کون کون سا formula لگا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے یہاں پہ group data اور ایک ہوتا ہے یہاں پہ empirical data ہم very quickly چلوں گا جی یہاں پہ ہمارے پاس جب ungroup data ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم use کرتے ہیں یہ most frequent value ٹھیک ہے group data کے اندر کیا ہوتا ہے کہ for example اگر ہمارے پاس data simple ہے جس میں x کی values اور ساتھ میں frequency ہے تو جس x کی value کے آگے frequency زیادہ ہوگی تو ہم بولیں گے کہ وہ والی جو value ہے وہ mode ہے لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پہ boundaries وغیرہ دے دی گئی ہیں تو اس کے لئے ہم formula یہاں پہ mode کا use کرتے ہیں l plus l plus fm minus fm minus f1 over fm minus f1 plus fm minus f2 multiply by h and the last one is the empirical data آرہا ہے کہ empirical data کے اندر آہ اگر ہمارے پاس یہ condition آجائے یا relationship آجائے تو ہم mode میں کون سا formula use کرتے ہیں ہم جناب اس time use کرتے ہیں یہاں پہ پھر 3 median minus do mean تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی ہمارے پاس mode کی value آجاتی ہے یا ایک average پانڈ نکلاتا ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے جی for example اس نے دیا ہوتا ہے جی اگر آپ کے پاس median اتنا ہے mean اتنا ہے تو بتائیں mode کتنا ہوگا تو پھر آپ اس طریقے سے use کرتے ہیں آگے چل کے questions میں آئے گا تو اس کی practice جسم کریں گے لے جی اب میں اس کو explain کرتا ہوں کیونکہ mostly جو ہے وہ آہ اپنا اس formula کے تحت کیا ہوتی ہیں چیزیں repeat ہو رہی ہوتی ہیں تو میں آہ سب سے پہلے یہاں پہ تھوڑی سی detail لکھتوں گا کہ جو group data ہے اس کے اندر جو یہ particulars use ہو رہے ہیں اس کا مدد کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جناب crypt data ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو particulars use ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کون کون سے ہم ان کا کیا کیا meaning ہے لیں جی ہمارے پاس یہاں پہ کیا کیا دیا ہوئے ہمارے پاس یہاں پہ l ہے یہاں ہمارے پاس fm ہے یہاں پہ ہمارے پاس f1 ہے f2 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ h ہے ٹھیک ہے لیں جی یہ ہمارے پاس values ڈی کے ہی ہیں l stand for lower class boundary lower class boundary ٹھیک ہے fm stand for maximum frequency f1 stand for preceding frequency اس کے بعد f2 stand for falling frequency ڈی کے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں یہاں پہ group data ہوتا ہے اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں جی کچھ practical questions کرتے ہیں یہ practical questions کرنے کے بعد ہمیں جو موڈ کے ہم نے یہ جو تین point ڈسکس کی ہیں جیسے انگروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا اور امپریکل ڈیٹا اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ مجھے امید ہیں کہ clear ہو جائیں گی لیں جی اس کے میں ایکسسائز کی طرف موڈ کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ انگروپ ڈیٹا اور امپریکل ڈیٹا جو ہے وہ کس کس کنڈیشن میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لیں جی مرے پاس ہے یہ بک ہے وانسک کے ناظر اور سیند صاحب کی بک ہے پی کم کے اندر یہ یوٹلائز کی جاری ہوتی ہے اچھا آپ کے پاس بکس کی کافی زیادہ ورائٹیز موجود ہوں گی یعنی پروفیسر شیر محمد چودری کی بک ہوگی روک چودری صاحب کی بک ہوگی اس کے ساتھ ساتھ گریوٹر کی آپ کے پاس بک موجود ہوگی تو آپ نے پریشانے نہیں ہونا سائمنز کی بک آپ کے پاس موجود ہوگی تو ساری بکس کے اندر جو ہے سٹورنٹس ڈیٹیل سیم ہے تو آپ نے پریشانے نہیں ہونا کہ سر جو ہے اس بک کو فالو کر رہے ہیں واقعی بکس کو ابنگو کر رہے ہیں تو ہیں تو ،작 Sidor Creator یا باصی باس 사고 brícioںurg بھٹمی وغیرہ کے سٹورنٹ ہیں تو ہیں تو آپ نے پریشانے نہیں ہونا کنسربز ہمیشہ سیم ہوتے ہیں آپ کو نومیریکل توaa باقی جو فارمولے وغیرہ ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی پریکٹس کے اوپر کہ آپ نے اس کو کتنے اچھے طریقے سے کیا ہوئے آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز 3.4 ہم اس کا ایک question کروں گا کہتا ہے find the mode from the value ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے ایکسرسائز نمبر 3.4 ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے question number for example one ہے اس کا part جو ہے وہ first ہے آپ کے پاس یہاں پہ data ہے جی تو ہمیں یاد آنا جب بھی ہم question کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا data یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور one page نے لکھا ہوا جی find mode لیں جی یہاں پہ ہے جی data کیا دیا ہوا ہے six three five two six four eight five اور six ٹھیک ہے جی تو ہم نے mode find کرنا ہے اچھا اس کو یہ sign ہوتا ہے جی mode کا ٹھیک ہے اس کو کرنے کے لیے نہیں جی میں نے کیا بولا تھا کہ انگروپ data کے لیے اگر ہم نے mode find کرنا ہے تو جو most frequent value ہوتی ہے frequent value سے مراد یہ ہے کہ جو بار بار ملہب repeat ہو رہی ہوتی ہے جو frequent ہوتی ہے اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جی for example six جو ہے یہ بار بر repeat ہو رہا ہے اگر آپ میں دیکھیں six جو ہے اس data میں three times repeat ہو رہا ہے اس data کے اندر five بھی ہے لیکن یہ two times ہے اسی طرح اس data کے اندر باقی یہی ہے تو یہاں پہ جو پھر mode ہے ہمارا کیا ہوگا وہ six ہوگا six is the average value چیک ہے کیونکہ یہ most frequent value ہے جو کہ data کے اندر کیا ہوئی ہے repeat ہوئی ہے تو یہ اس کا question number one تھا یہ question number آپ نے two کر رہا ہے اب آ جاتا ہے جی یہاں پہ اگر question جو ہے group data کے ساتھ دیا جاتا ہے for example یہاں پہ میں کرتا ہوں question number two ٹھیک ہے جی تو question number two کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ question نظر آ رہا ہو یہاں پہ سرکل لگا ہو ہے size of shoes کی بات کر رہے ہیں جی six point zero six point five seven point zero seven point five eight point zero eight point five اور number of pairs sold forty six seventy two one sixty eight تو ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے یہاں پہ data کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ x کی values ہیں اور دوسری value کونسی ہے یہاں پہ frequency ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ mode calculate کرنا ہے سو یہاں پہ ہم جناب لکھیں گے سب سے پہلے number of shoes جو ہے number of shoes جو ہے x کی values six point zero six point five seven point zero seven point five eight point zero اور eight point five تو ہماری frequency کتنی دی ہوئی ہے یہاں پہ forty six seventy two one sixty eight one fourteen اس کے ساتھ ساتھ forty two and eight یہ ہمارے پاس اس کی کیا دی گئی ہے frequency دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آگے جناب mode اس کا find کر رہے ہیں so we have to find out its mode یہ ہی ہے نا question میں اچھا اب آپ یہ دیکھیں انسٹرینٹ یہ observation ہے جو x value values ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا variables ہیں اور frequency کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ repeat کتنی دفعہ ہوئی ہے اگر میں اس کو marketing کی سنس میں آپ کو بتاؤنا یا business terminology میں تو frequency جیسے فار اگزمپل کچھ کمپنیاں ایڈ کی نا frequency نکال رہی ہوتی ہیں یا چینل کی کہ ایک جو customer ہے اس نے آپ کے ایڈ کو کتنی دفعہ دیکھا ہے جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کوئی ایڈ چل رہا ہوتا ہے جی life why تو اس life why کی ایڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹر ہے اس ایکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اس ایڈ کو کتنی دفعہ دیکھا ہے that is called the frequency how many times a thing a variable observation اکر تو once دیکھیں اس data کے اندر 168 ہے frequency کس کی 7 کی یعنی 7 جو observation ہے وہ repeat کتنی دفعہ ہوئی ہے 168 time تو its mean ہمارا جو mode ہے وہ کتنا ہے یہاں پہ 7.0 ٹھیک ہے so its our average value لیں جی یہ یہاں پہ آگیا تھا اب جو ہے میں next جو ہے question کرتا ہوں آپ کے سامنے جس کے اندر ہم کیا کریں گے کوشش کرتے ہیں کہ جو classes والا question ہے یا جس میں mode کا گروپڈ والا فارمولا second use ہوتا ہے جس میں class boundary بناتے وہ کرتے ہیں لیکن خیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ کریں گے آپ سب سیوزر سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ جی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ